السلام علیکم جی ویلکم ڈو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے یو اے ویزا کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے یو اے ویزا فور پاکستانی پاکستانی لیبرز کے لیے پاکستانی ورکرز کے لیے وہ لوگ جو انسکلڈ کٹیگری میں آتے ہیں ان کے لیے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا واقعی میں ان کے ویزا اوپن ہو چکے ہیں یو اے کے یا ابھی تک ان کے ویزا بند ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستانی لیبر کیٹیگری میں آتے ہیں انسکلڈ کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے لیے اس وقت ویزا اوپن ہے لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات سمجھنی ہے ایک بات اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ ایک نیا قانون ہے ڈیموگرافک ڈیویسیفیکیشن کا جس کے طرح کمپنیز کے لیے ایک نیا ریول بنا دیا گیا ہے اس ریول کے طرح ہر کمپنی جو بھی کمپنیز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20% 20 فیصد جو اپنے ایمپلوئیز ہیں وہ ادھر نیشنلٹی کے لوگوں کو رکھے گی ادھر نیشنلٹی مطلب دوسرے ممالک کے لوگوں کو پہلے اس نے رکھنا ہے 20% کا جو کوٹا اس کو دیا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے اس کے بعد جو پاکستانیوں کا کوٹا ہے اگر وہ پورا نہیں ہوا اس کمپنی میں اگر اس میں گنجائش ہے تو آپ کے ویزے نکل آئیں گے چاہے آپ کے پاس ڈگری اٹیسٹڈ ہے یا نہیں ہے وہ لوگ جو سکلڈ کٹیگری میں آتے ہیں جو وائٹ کالر جابز اپلائے کرتے ہیں جن کی کٹیگری لیول 1 to 5 ہے 1 سے 5 تک کی جو کٹیگری لیول ہے اس میں آتے ہیں ان کے لیے ڈگری ضروری ہے اور وہ ڈگری اٹیسٹ ہونی چاہیے جو 6 سے 9 والی کٹیگری ہے لیبر کٹیگری جس میں انسکلڈ لوگ آتے ہیں ان کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے بغیر ڈگری کے بھی ان کا ویزا جو ہے ایشو ہو جائے گا لیکن پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپنی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس کمپنی میں ویزا اپلائے کر رہے ہو اگر اس نے ڈیموگراپک ڈیورسیفیکیشن کا جو ریول ہے اس کو پورا نہیں کیا 20 پرسنڈ کا جو کٹا ہے وہ ادھر نیشنل ڈیز کو نہیں دیا ہوا جو کوٹا ہے مختص پاکستانیوں کے لیے اگر وہ پورا ہو جگہ ہے اور دوسری نیشنل ڈیز کے لوگوں کو اس نے نہیں رکھا ہوا 20 پرسنڈ جو کوٹا ہے وہ پورا نہیں کیا تو آپ کو پاکستانی ایزا پاکستانی آپ کو ویزا نہیں ملے گا یہی ریول ایڈینز کے لیے بھی ہے یہی ریول بنگلہ دیشیوں کے لیے بھی ہے اب ویزے ایشو ہو رہے ہیں انسکلڈ کٹیگری والوں کے بھی ویزے ایشو ہو رہے ہیں اور جو اسکلڈ کٹیگری میں آتے ہیں ان کے ویزے بھی ایشو ہو رہے ہیں تو ویزا کا ایشو نہیں ہے اب ایشوز ہے کمپنیز کے اندر تو جس بھی کمپنی میں آپ ویزا اپلائے کر رہے ہو پہلے اس کی چھاند بھی کر لو کہ آیا ایسا تو نہیں کہ اس نے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانی رکھے ہوئے اور دوسری نیشنلڈی کے لوگوں کو ویزے نہیں دیے اگر نہیں دیے تو آپ کا ویزا بھی نہیں لگے گا اگر ایسی کمپنی میں آپ اپلائے کرتے ہو جس نے already 20% ادھر نیشنلڈی کے لوگوں کو دوسری ممالک کے لوگوں کو already job دی ہوئی ہے ان کے ویزے شو کروا لیے ہیں تو اس کے بعد اگر اس نے پاکستانیوں کا جو کوٹا ہے اس کمپنی کے اندر وہ اس کا پورا نہیں ہوا ابھی اس میں گنجائش ہے تو آپ کا ویزا نکل آئے گا اگر آپ unskilled کٹیگری میں آتے ہو تو آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ skilled کٹیگری میں آتے ہو تو آپ کو ڈگری کی ضرورت پڑے گی اور وہ بھی attested تو ایک چھوٹی سی update تھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویزے نہیں کھلے تو وہ غلط کہہ رہے ہیں ویزے issue ہو رہے ہیں لیکن کمپنیز کے اوپر depend کر رہا ہے ایک چھوٹی سی update تھی UAE ویزا سے related امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی support کیجئے subscribe کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا